ادھر اسرائیل میں حماس کے حملوں میں مرنے والوں کی سنکھیا بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اسرائیل کے مطابق اس کے دیش میں اب تک سینک سمیت قریب 1200 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کیونکہ اسرائیل پر حماس کے راکٹ حملے لگاتار جاری ہیں حماس کے مسائلوں کو اسرائیل کا ائر ڈیفرنس سسٹم آئرن ڈوم ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے غازہ کی سیما پر لیے گئے اس ویڈیو میں آئرن ڈوم سے حماس کی مسائلوں کو گرانے کے لیے مسائلیں داگی جا رہی ہیں وہیں رازدھانی تیل عویب میں بھی راکٹ حملے ہو رہے ہیں جیسے ہی راکٹ حملہ ہوتا ہے سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں 1200 dead Israelis I'll repeat that number because it is unimaginable 1200 dead Israelis the overwhelming majority of them civilians and more than 2700 wounded اسرائیل کے مطابق مرنے والوں کی سنخیہ اور بڑھ سکتی ہے اسرائیل گازہ کی سیما پر اسرائیلی سینکوں اور ٹینکوں کا بھاری جماوڑا ہے یعنی لڑائی اب زمین پر آمنے سامنے کی بھی ہو سکتی ہے حماس کے لڑاکوں نے گازہ پٹی سے سٹے کئی گاؤں کو نشانہ بنایا اور یہ حملے ہوائی نہیں تھے بلکہ حماس کے آتنکیوں نے گھر میں گھس کر حملے کیے اور لوگوں کو بے رہمی سے مار ڈالا پھر وہ عورتیں رہی ہو یا بچے حماس نے گازہ پٹی سے سٹے اسرائیلی علاقوں کو سب سے پہلے ٹارگیٹ کیا جہاں ابھی اسرائیلی ٹینک اور سینک نظر آ رہے ہیں یہ اسرائیل کا کفر ازا علاقہ ہے اور سات اکٹوبر کو یہاں اسی طرح حماس کے لڑاکے اسرائیلی لوگوں کو مارنے پر آمادہ گھوم رہے تھے لیکن اب پورا علاقہ مانو کسی چھاونی میں تبدیل ہو گیا ہے آسمان میں ہر وقت ہیلیکاپٹر و ویمانوں کی آواز گونج رہی ہے اسرائیلی سینہ نے اس علاقے میں آج پترکاروں کو انٹری دی تو تصویریں باہر آئیں جن میں سلکوں پر حماس کے لڑاکوں کی لاشیں پڑی دکھائی دی اور ہر طرف سینک مستعد نظر آئے سینہ ہر گھر مکان کی تلاشی لے رہی ہے تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ کوئی حملہور اب بھی وہاں چھپا تو نہیں ہے لیکن مکانوں میں اب صرف لوگوں کے شب برامد ہو رہے ہیں گازہ پٹی کو پار کر حماس کے لڑاکے کفر ازا علاقے میں داخل ہوئے اور لوگوں پر تابر توڑ گولیاں برسائیں جبکہ کئی لوگوں کا اپرن کر لیا حماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کے جنہیں علاقوں میں بارودی حملوں سے تباہی مچائی ان علاقوں میں زینیوز کی ٹیم پہنچی ستہر آج شہر کی کئی امارتیں مٹی میں مل گئی تھی جن کی تصویریں زینیوز کے کیمرے میں قید ہوئیں جن میں دکھا کہ ستہرات میں اب امارتوں کے ملوے کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے اور ملوے میں دبے پڑے لوگوں کی لاشوں کو باہر نکالا جا رہا ہے تاکہ ان کا انتیم سنسکار کیا جا سکے حماس کے آتنکیوں نے سب سے پہلے ستہرات میں پولیس ٹیشن کی امارت کو نشانہ بنایا تھا زینیوز پہلا ایسا چینل ہے جو اس وقت سیدرات میں گراؤنڈ زیرو پر پہنچا ہے اس جگہ پر جہاں حماس کے آتنکیوں نے سیدھا حملہ کیا یہ سیدرات کا پولیس ٹیشن ہے جہاں پر میں موجود ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس سیدرات کے پولیس ٹیشن میں حماس کے آتنکی دس کی سنکھیا میں گھوسے تھے پولیس والوں کو مار دیا اس تھانیے لوگوں کو مار دیا اور جب اس پولیس ٹیشن کے اندر سبھی کو مار دیا اس کے بعد اس پولیس ٹیشن کو حماس کے آتنکیوں نے راکٹ سے اڑا دیا شنیوار کو ہوئے حملے میں حماس کے آتنکیوں نے بے قصود لوگوں کی جان تو لی ہی ساتھ میں راکٹ حملوں سے تمام عمارتوں کو بھی ملوے میں تبدیل کر دیا زی نیوز کی ٹیم جب آگے بڑھی تو دکھا کہ اسرائیل کے ستہرود میں ہر طرف دہشت پسری ہوئی ہے جو عمارتیں ملوے میں بدل گئیں انہیں قرید کر شووں کو تلاشا جا رہا ہے تو وہیں جو عمارتیں کھڑی ہیں وہ مردہ اور شانت نظر آ رہی ہیں لوگ سائرن اور بمباری کی آواز کے بیچ پنپی دہشت میں خود کو گھروں میں قید کر کے بیٹھے ہیں اسرائیل میں ساتھ اکٹوبر سے شروع ہوئی جنگ کے اس منظر کا خوف لوگوں کے ذہن سے نکل نہیں پا رہا ہے جو گاڑیاں تھی ان پر بھی فائرنگ لگاتار ہو رہی تھی گاڑیوں کے شیشے آپ کو ٹوٹے ہوئے نظر آئیں گے اس پورے علاقے میں لوگ اپنے گھروں میں ابھی بھی ہیں کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے دیروت میں زندگی سامانے چل رہی تھی اور کوئی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا تو کوئی سڑک پر آزاد گھوم رہا تھا اور تبھی بارودی حملوں نے سب کچھ پرل کر رکھ دیا ابھی بھی دیکھئے اس دن کے تمام چیزیں آپ کو یہاں پر پڑی ہوئی دکھائی پڑیں گی پورا یہ لاک کر دیا گیا ہے کوئی یہاں پر آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ حماس کی آتنکی ابھی بھی اس علاقے میں چھپے ہوئے ہیں اسرائیل کی سینہ لگاتار چپے چپے کی تلاشی لے رہی ہے دعویٰ ہے کہ اب بھی حماس کے لڑاکے یہاں چھپے ہیں اسرائیل کی سینہ لگاتار ایکشن میں ہے اس کی تیاریوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے حماس سے بدلے کا پورا کھاکا کھیجا جا چکا ہے اس کی سب سے تازہ تصویریں اس وقت دکھائی دیں جب زینیوز کی ٹیم گازہ بارڈر کے پاس پہنچی جس وقت زینیوز کی ٹیم گازہ سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہو کر حالات کی سیدھی رپورٹ دے رہی تھی تب ہی وہاں اسرائیلی سینہ گازہ کی بارڈر کی طرف اوچھ کرتی نظر آئی ہم اسرائیل کی سیوہ میں موجود ہیں زینیوز کی ٹیم کچھ ہی دوری پر موجود اسرائیلی سینہ کی تیناتی کے قریب گئی تو وہ گاڑی بھی نظر آئی جس میں حماس کے آتنکی سوار تھے یہ جو جگہ جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا یہ آتنکی اس گاڑی میں ایک موجود تھے انہوں نے پوری سڑک کو کلوز کر کے رکھا وہ پولیس کی وردی میں تھے اور جو بھی لوگ شہر کی طرف سے آ رہے تھے ان کو انہوں نے روکا اور گاڑیوں میں جو بھی موجود تھے ان سبھی کو یہاں گولیوں سے بھون دیا اور ابھی بھی اس سڑک پر آپ دیکھئے جو بولٹس ہیں وہ آپ کو دکھائی پڑیں گی لگاتار اور پوری یہ گاڑیاں یہاں پر جل چکی ہیں تو وہیں سڑک کے دوسری طرف اسرائیل کی سینہ بندوق تانے ہوئے نظر آئی اسرائیل کی آرمی اس سڑک پر تینات ہے کیونکہ پورا آپ دیکھئے کیسے ایک لیڈی جو آفیسر ہے یہاں پر اسرائیلی ڈیفنس پورس کی وہ گاڑی میں بیٹھ کر پوزیشن لے کر بیٹھی ہوئی ہے ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے کیونکہ اس علاقے میں ابھی بھی ہماس کے آتنکیوں کی چھپے ہونے کی آشنکہ ہے اور وہ پوری طرح سے جو آرمی ہے تینات دکھائی دے رہے کہ اگر ہماس کے آتنکی کسی کونے سے نکلتے ہیں یا یہاں پر کوئی اور دوبارہ گراؤن پر آ کر حملہ کرنے کا پریانس کرتے ہیں تو انہیں یہاں نیوٹرلائز کیا جا سکے دے اور اس یدھ کے بیچ ہی اسرائیل کے رکشہ منتری نے ہماس کو ایک بار پھر چیتاونی دی اسرائیل کے رکشہ منتری یوب گیلوت نے کہا کہ ہماس کو اپنے کیے پر پشتاوہ ہوگا انہوں نے کہا کہ گازہ جیسا پہلے تھا ویسا نہیں رہے گا اور ہمیں ہفتے لگے یا مہینے ہم یہ جنگ جیت کر رہیں گے ہماس کے ٹھیکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے اسرائیلی سینا گازہ پٹی پر تابر توڑ حملے کر رہی ہے حاناکہ ان حملوں میں کچھ سکول کالیج کو بھی نقصان پہنچا ہے سنیوکتراشٹر کے مطابق اسرائیلی سینا کے حملے میں اب تک سولہ سکول تباہ ہوئے ہیں فلسطینی سواف سمنترالے نے مرتقوں کی سنخیہ کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے ان کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں اب تک نو سو پچاس لوگ مارے گئے ہیں جن میں دو سو ساٹھ بچے شامل ہیں مصیبت کے سمئے میں اسرائیل کو امریکہ کا ساتھ ملا ہے یودھ کے بیج امریکی ویڈیش منتری انٹرنی بلنکن اسرائیل کا دورہ کریں گے اسرائیل کو ہتھیار دینے کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنے یودھ پوتھ کو بھی اسرائیل کے قریب تینات کر دیا ہے افغانستان میں آج صبح پھر بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر اس بھوکم کی تیورتا 6.3 ماں پی گئی ہے بھوکم کی وجہ سے اب تک 2000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کھل کر سامنے آ گیا ہے امریکہ نے ہتھیاروں کے زخیرے سے بھڑا بھرا اپنا ایک کارگو پلین اسرائیل پہنچا دیا ہے اور ہتھیاروں کی پہلی کھیپ ہے جو امریکہ سے اسرائیل پہنچی ہے امریکہ کا چارٹڈ کارگو پلین اسرائیلز کے ہوایئے دے پر اترا جس کا ویڈیو اسرائیل نے جاری کیا ہے ہتھیاروں کے اس زخیرے میں امریکہ کا نوسینک جنگی بیڑا USS جرارڈ آر فورڈ بھی اپنے کیریئر سٹرائک گروپ کے ساتھ پوروی بھومت دیساغر پہنچ چکا ہے یہ اسرائیل کی سمودری سیما کے پاس کھڑا ہے امریکہ کے اس یودھپوت میں پانچ ہزار سے زابہ نوسینک موجود ہیں یہ یودھپوت بھاتک ہتھیانوں اور مسائلوں سے لیس ہے اس میں لڑاکو اور سپورٹ ویمانوں کے آٹس سکوارڈن گائیڈڈ مسائل کروزر USS نورمنڈی اور مسائل ڈسٹرائر USS Thomas Hudner بھی موجود ہیں یہی نہیں امریکہ کے لڑاکو پوت USS رامیز USS کارنی اور USS روزویلٹ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ امریکی تیناتی کو مجبوطی دینے کے لیے اس کشیطر میں لڑاکو سکوارڈنوں کو بڑھانے کے لیے امریکہ بائیو سینہ کے F-15, F-16 اور A-10 بھی علاقے میں موجود ہیں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ان کی تیناتی کا مقصد حالات کو بگڑنے یا اس لڑائی کو اور ویعاپک بنانے کی کوشش کے منصوبوں کو ناکام کرنا ہے